سو دس اس موریا نرسری ای بیوٹیفل نرسری ایت کنال روڈ یہ دیرہ دون کے کنال روڈ میں ایک بڑی خوبصورت بڑی سندر نرسری ہے اور یہاں پہ آنے سے من بڑا پر سنچت ہو چکا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پھولوں کے بیچ میں اور اتنا اچھا لگ رہا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اور یہ مسٹر موریا جو ہیں اس نرسری کے مالے ہم ان سے کچھ تھوڑی بات چیت کرتے ہیں موریا صاحب نمسکار اور کیسے ہیں آپ بہت اچھی جوڑا سا آواز میں تھوڑا اگر کہیں تو تھوڑا اوپر کر سکتے ہیں میں آپ سے کچھ پرشن پوچھوں گا اور آپ سے پراکتنا کروں گا کہ جو بھی آپ مند میں چاہے اس کا اپتر دیں اور اس کے بعد میں میں آپ سے یہ بھی عنومتی چاہوں گا کہ اس کو یوٹیوب میں ہم ڈالیں کیونکہ بڑا مند خوش ہوا اور اچھا لگا مجھے ان پیٹ پودوں کے بیچ میں اور اس جگہ میں ایسی جگہ آج کل شہروں میں بڑے شہروں میں بہت کم دیکھنے کیوں ملتی ہیں تو مسٹر موریا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ابھی کے سمائے میں یا پرانے سمائے میں جو بھی آپ کا بیٹا ہوا سمائے تھا جہاں کے بھی آپ کونسی جگہ کے رہتے ہیں کونسی جگہ کے رہے ہیں کونسی جگہ کے رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آج کے سمائے میں اور پرانے سمائے میں آپ کو کیا انتر لگتا ہے اور آپ پہلے زیادہ خوشحال تھے اچھے تھے یا اب ہی آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آج کا سمائے زیادہ اچھا ہے زیادہ سمائے تو پہلے ہی اچھا تھا پہلے اچھا تھا خوشحال کا تو اپنا صحیح ہے ایسا کچھ نہیں خوشحال تو خوشحال ہے جب ہاتھ پیسے ہی چلتے ہیں تو آپ کو کیا پیسے سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی پہلے کا جو تھا وہ زیادہ اچھا لگا آپ کو زیادہ اچھا پہلے کام ٹھیک تھا آپ کام تھوڑا ڈاؤن جل رہا ہے کام ڈاؤن چل رہا ہے آپ اس وجہ سے جو ہے اتنے پرسند نہیں ہیں نہیں اور اس کا کارن کیا ہے کہ کام اتنی آوادی بڑھنے کے بعد بھی کام جو ہے وہ اتنا آپ اس سے سنتوشت نہیں ہیں یہ تو خیت صحیح ہے لیکن کورونا کے وجہ سے زیادہ ڈاؤن چل رہا ہے کارونا کال میں ایسا ہوا ہے اچھا کورونا کے تو آپ کورونا کو آہ تھیرا رہے ہیں کہ یہ اس کے لئے جمعوار ہے جس وجہ سے آپ کے بیپار کے اوپر تھوڑا اثر پڑا ہے چلو یہ تو رہی ایک بات دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کی نرسی دیکھنے کے لئے آگئے تو اس طرح سے اور لوگ بھی آتے ہوں گے یہاں پہ بہت آتے ہیں تو آپ کا کیا اس کے بارے میں آئیڈیا ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان میں دلچسپی ہوتی ہیں فولوں میں اور پودھوں میں کسی میں ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھومنے کہی بہانے آ جاتا ہے لیکن آتے ہیں آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے ان کا ان کا آپ کے پرتی جب لیندین ہوتا ہے یا کوئی چیز پودھا یا فول لینا چاہتے ہیں ان کا آپ کے پرتی کیسا بہبار ہے کچھ لوگوں کو تو بہت اچھا ہے بہت اچھا یعنی کہ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بہت بیری نائز بیری نائز کر کے اپنا خوش ہو کے پرسن ہو کے لے جاتے ہیں اور بہت دو تین ایسے بھی آتے ہیں جو بس الٹا سیدھا بولتے ہیں اچھا دیکھنے بھی آتے ہیں اور الٹا سیدھا بھی بولتے ہیں مطلب کس طرح سے الٹا سیدھا کہ میں مطلب سمجھا لیں پیسے کے معاملے میں اچھا پیسے کے معاملے میں جب پیسے کی باری آتی ہے تو پھر مطلب یعنی کہ کہتے ہیں کہ بھئیہ جھگڑا تو نہیں کرتے ہیں نا آپ سے ایک خیر ایسا تو ابھی نہیں ہوا لیکن دو لوگ آ چکے ہیں اتنے سمیں اچھا جو جھگڑا بھی کر دیں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا تیسرا فرشن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں بھارت میں ہم ایک پجات انتر جنت انتر گنت انتر ہمارا ہے یہ سنگ اور آپ ہمارے پاس بہت بڑی بھاری پرشاسنک میں آئے ایک اور جس کو کہتے ہیں لیجسلیٹیف چونے ہوئے جو ہے ہمارے سنسائیں ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے ملیز ہیں اور عدکار مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ کے نواستان پہ یا جہاں کے آپ رہنے والے ہیں کبھی اس گلی میں اس گاؤں میں کوئی عدکاری آپ کے جیونکال میں شاید آپ کو یاد ہوگا کبھی آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ کو پانی کی بیماری کی ایسا کسی نے کبھی نہیں جیون میں کبھی نہیں ہوا پرجات انتر میں نہیں ہوا کہ جیسے کی کچھ دیشوں میں جیسے ہوتا ہے راستوں میں وہاں پہ پارٹی ہوتی ہے سرکاری ادھیکاری ہوتے ہیں جنتہ کے چونے ہوئے نمائندے ہیں میں اس دیش کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے سنبند نہیں ہیں اور ہمارے اتر میں جو ہے جو کچھ بھی کہنا چاہیے تو آپ کے بیچار میں کوئی بھی ادھیکاری اپنے کاریلوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں کبھی آپ عدالتوں میں گئے نہیں کیا کبھی نہیں گئے بھگوان کرے آپ کسی کو بھی ہسپٹل میں اور عدالتوں میں جانے کا کسی کو بھاگ یا کیا کہوں ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ بھی ایسور اور ترماتمہ کی جو ہے وہ کپا اور دیا ہونی چاہیے اس کے بعد میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ سرکاری کاریلوں میں تو شاید آپ کا آنا جانا ہوتا ہوگا اب یہ ایسا تو کچھ نہیں ہے جب ایسا کچھ نہیں ہے کبھی نہیں ہے کبھی نہیں ہے کبھی جانے کا ہو کسی بھی آفس میں جانا پڑا بات کی بات ہوتی ہے مان لو جیسے چلان کٹ گیا چلان چھڑانے چلے گئے یا کہیں بیسے کسی اور کام سے چلے گئے ایسا ہے نیکے صاحب ہمارا باغ دھوڑی والا کام تو آپ کو کوئی پریشانی بھی رہا تو نہیں اٹھانی پڑتی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایسا کچھ تو نہیں ہے جب آپ گئے کہیں پہ اور آپ کو کہا کہ آج نہیں کل آئیے پرسوں آئیے ایسا تو کچھ نہیں ہے ایسا تو ہو جاتا جب چلان چھڑانے گئے تو چلان چھڑانے کے بعد بھی انہوں نے آج نہیں کل آنا آج تمہاری وہ نہیں مل رہی ہے آرسی نہیں مل رہی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ کچھ دھان دکشنا اور یا کچھ ایسے ہو جائے نہیں ابھی ایسا تو کچھ کبھی آپ کو ایسا اچھا انت میں آپ کو میں کش دوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے بیچار میں کیونکہ آپ کو انو بھائے آپ نے دیکھا ہے آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے دیش میں کیا ہونا چاہیے کیسا مطلب ایمپروو ہونا چاہیے کیسے صدار ہونا چاہیے کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں نہیں کچھ نہیں بتا سکتے اچھا کوئی سجھاؤ اچھا اس طرح بتا جائے لاکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کرونا کے دن ہیں اور جب پچھلا کرونا ہوا تو اس ٹائم کافی ہلچل ہوئی تھی جس کے کارن کرونا پھیلاؤ اور بہت جانوں کی شتی ہوئی کافی لوگ بیمار ہوئے اور ہمیں بھی اس بات کا انہوں ہوئے کیونکہ میں نے دیکھ رہے کیا ہے کرونا پیشنٹس کی بڑی بری حالت ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے سمجھے میں جب ہم لوگ اس تیتھی سے گھجر رہے ہیں ابھی بھی ہے یہ اور ایک نیا ویریانٹ جس کو کہتے ہیں اومیکرون کہتے ہیں اس کو آپ کا جو راجنیتی کریلیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا بیچار ہے یہ نہیں ہونی چاہیں گے نہیں ہونی چاہیں گے جب بیہ سادیوں میں بیس بیس لوگ پچاس پچاس لوگ کر رہے ہیں اور ریلیوں میں لاکھ اور لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑھائے گا آپ خود لگاؤ اس چیز میں یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان ریلیوں کو روکنے کے لیے اس پر لگان لگانے کے لیے آپ کا کیا سجھا ہو ہے یہ تو روک دینے چاہیے ہیں نہیں کون روکے گا کون روکے گا جن کے پاس آن لائن ووٹنگ ہونی چاہیے اور ریلی بھی آن لائن ہونی چاہیے بڑی اچھی بات کی ہے یا ایسے ہونا چاہیے کہ تھوڑے چھوٹے گروپ میں راج نیتی نیتا جو ہیں ان سے لوگوں سے ملیں اور وہاں ان سے بات کرتے ہوئے کچھ ان کا لاب بھی ہونا چاہیے ان کے لیے کچھ دیں کچھ بھیٹ دیں بچوں کو گاؤں کو یا مہلے کو جہاں بھی جاتے ہیں سکیول بات چیت نہ کریں لیکن آپ کے بارے میں اس کا کیا بیچار ہے بیچار صحیح ہے لیکن راج نیتا یہاں سب کچھ نہیں کریں گا وہ صرف اپنے بھلے کے لیے ہیں اپنے بھلے کے لیے کریں گا تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا اس پر کیسے روک لگائی جا سکتی ہے بس روک کیا ہے روک تو راج نیتاوں کی یہ جی وہ چاہیں تو ہو سکتا وہ نہیں چاہیں گا تو نہیں ہوئے گا نہیں نہیں اگر جنتا نہ جائے ریلیوں میں تو ریلیاں کیسے ہوں گی مجھے تو پھر ہی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے آپ سندیش دیجئے اپنا کی ریلیوں کو کیسے روکا جائے جنتا کا اس میں کیا مطلب یوگدان ہو سکتا ہے صرف آن لائن کر دیا جائے اور کچھ نہیں کوئی کہیں نہیں جائے گا اچھا آپ کہ کہیں گا مطلب یہ کہ لوگ ریلیوں میں نہ جائیں سننے کے لیے کیونکہ کچھ نہیں ملتا ہے کھانے مونی کا میں نے سنا ہے اور دوسرے ان کو یہ بھی پتا نہیں لگتا کیا بول رہے ہیں کیا نہیں ایسی بات ہے آپ کی آپ کا انوحب ہے کیا اس میں ریلی میں جانے کا نہیں جاتا ہوں لیکن میں سنتا ہوں تب پتہ چل جاتا ہے چلو بہت 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 بھینے بات آپ کا اور ہم نے آپ سے کچھ پودے لیا ہم نے گاڑی روکی یہاں پہ اور من بڑا حرشت ہوا بڑا پرسند ہوا اور من کو میں یہ کہوں گا ایک جس کو کہتے ہیں اچھتے شانتی اچھی شانتی ہمیں ملی بہت بہت دھنیا باد آپ کا نمازکار آپ دونوں کو میرا نمازکار good morning اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور ہلکی سی ٹھنڈ ہے یہاں پہ ہے نا میں آپ سے کچھ چھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں اور دوسرا یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو ہم لوگ یوٹیوب میں ڈالیں گے تو اس سے آپ کی پرمیشن کی بھی ملکہ انومتی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں سر میں فتہ پور کا رہنے والوں فتہ پور یعنی کہ یو پی کان پور سے آگے جھڑا سوڑا جوڑ سے بھولی اچھا فتہ پور کا رہنے والوں سر نام میرا جیکرن یادب ہے اچھا بہت اچھا میں دردون میں رہ رہا ہوں پندرہ سال سے اور اونچے جوڑ سے بولی تھوڑا سا پندرہ سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں پندرہ سال سے دردون میں رہ رہا ہوں اور کافی اچھا یہاں پہ اپنا روزگار چل رہا ہے چلو بڑی اچھا آپ کتنا پڑھے لکھیں یہ بتائی ہے اب اسے ٹویلٹ کر رکھا ہے اچھا ٹویلٹ کا رکھا ہے آپ بھی رکھے بھائی سال ابھی جوڑ رہا ہے ٹویلٹ آپ نے کیا ہے اور آپ جہاں کے رہنے والے ہیں تو اس سے آگے کیوں نہیں پڑھے آپ سر آگے پڑھائی کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں اچھا مجھے بڑی یہ بڑی پرسندہ ہے ہمارے بچے جو ہے تمہارے دیش کے بچے کام بھی کر رہے ہیں اور آگے پڑھ بھی رہے ہیں تو ہاں بات بھی ٹھیک ہے آپ کیونکہ کالیجز میں تو بچے پڑھتے نہیں ہیں گھومتے رہتے ہیں اور وہ چلو ٹھیک ہے آپ کی بات بہت اچھی ہے اور جو آدمی محنت کرتا ہے وہ اپنے محنت کے بل بوتے پہ پڑھائی کرتا ہے وہ زیادہ اچھا دیارتی بنتا ہے سٹوڈنٹ بنتا ہے کیونکہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے پڑھائی کرتا ہے نہ کی کسی کے کسی سرکاری اس سے جسے موفق میں سمجھ یہ یا سبسیدائیس ایڈیوکیشن ہوتی ہے اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر جاتے ہیں کبھی جی بلکل جاتے ہیں گھر تو مجھے یہ بتائیے یہاں میں اور وہاں میں آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے لوگ وہاں پہ ابھی زیادہ پرسند خوشحال اور اچھا فیل کر رہے ہیں یا پہلے مطلب ہی نہیں کہ پہلے کے برنسو جو ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں پہلے اچھے تھے یا آج کل اچھے ہیں سر آج کل ابھی زیادہ ہپی ہونے لگے خوش ہونے لگے خوش ہونے لگے روزگار بڑھتا جا رہا ہے اچھا بہت اچھا نہیں تھا روزگار بچے اتنا پڑھائی نہیں کر پاتے تھے باہر جا نہیں پاتے تھے ابھی کیا ہے کافی پہلے سے اچھا ہو گیا تو یوکو میں اور لوگوں میں جی بالکل سر جا بہت ہے سر اچھا لوگ ڈاؤن کے بعد سے کافی لوگوں میں جاگ روک ہو چکے ہیں کہ بھئی تھوڑا یہ اور دوسری بیماریاں بھی ماس لگانے سے دوسری خانسی جکام کی بیماریاں کم ہو گئی اچھا مجھے ایک چیز بتائیے آپ کافی لوگوں کے یعنی کہ جب آپ کام کرتے ہیں جو بھی آپ کا کام ہے آپ کے ساتھ کئی لوگوں کا مطلب یعنی کہ سمپرک ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ لوگوں کے آپ کے پر کیسا بیوہار ہے سر یہ یہ بھائی چارہ ضرور ہے بھائی چارہ اپنی جگہ ہوتا ہے وہ تو سب لوگ بیوہار کی بات کر رہا ہوں کی اچھا برا یا کس طریقے سے آپ کو لوگ تیٹ کرتے ہیں کبھی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے میرے ساتھ بیوہار اچھا نہیں کیا آپ کو دکھ لگتا ہے پہلے سے بیگاری ہو گیا آپ حساب کتاب حساب پہلے سے زیادہ اچھے تھے پہلے اچھے اس لئے تھے بیماری وغیرہ نہیں تھی ابھی بیماری چل رہی تو اس وقت زیادہ دکھل ہو رہی ہے بیوہار کی بات کرتا ہے برکتیت روپ سے آپ کے ساتھ لوگ آپ کو کبھی برا بھلا کہتے ہوں اور کچھ ایسا تھا یا نہیں سر لوگ اچھی طرح سے بیوہار کرتے ہیں کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہو گئے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے ساتھ بیوہار اچھا نہیں کرتے ہیں چلو اچھی بڑی اچھی بات کیا دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دیش میں بھاری بھر کم بہت ادھیکاری ہیں نیتہ ہیں اور یہ ریلیاں وغیرہ ہوتی ہیں سٹکیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں اس کا آپ کیا بیچار ہے آپ کا کیا ہونا چاہیے جب ہم چلتے ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں نیتہ لوگ آتے ہیں کوئی وی آئی پی آ رہا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا بیچار ہے یہ چیز ضروری ہوتا ہے کیونکہ ریلی نکالنا بھی ضروری ہے ریلی نکالنا ضروری ہے لیکن اسی ساب سے لیمٹ کے ساب سے کرنا چاہیے روڑ میں جگہ ہونے چاہیے کہ پبلک بھی آ سکے اور ریلی بھی جا سکے دکت نہ ہونے چاہیے کسی عام آدمی کو ہو رہا یا نیتہ وغیرہ کو کسی کو بھی پرابلم نہ ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریلی ہونی چاہیے لیکن پبلک کو پریشان نہیں ہونے اتنی اچھی بات کیے میرے بیچار میں یہ کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کیا ہے آپ کے بیچار بہت اچھے ہیں اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیشوں بھاری بھر کم دیکھئے آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کئی پریواروں کو دکھ ہوتا ہے کشٹ ہوتا ہے بیماری ہے پانی نہیں ہے سڑک نہیں ہے لوگ جس کو کہتے ہیں لاچار ہو جاتے ہیں تو آپ کے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کے گاؤں میں یا سیٹی میں یا آپ کے محلے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں کوئی نیتہ آیا ہو کوئی عدیقاری آیا ہو کوئی سرکاری عدیقاری آیا ہو جو پوچھنے کے لئے آپ کی دکت کیا ہے آپ کی پریشانی کیا ہے ابھی کبھی ایسے ہوتا ہے نہیں سیل ہمارے گاؤں میں کبھی جلدی سے بڑے بڑے نیتہ وغیرہ کوئی بھی نہیں آتا نورمالی جو ہوتے ہیں آس پاس کے دھان وغیرہ وہی آدھتے تھے وہ بھی پورا ڈھنسے کام نہیں کرتے ہیں میں عدیقاریوں کی بات کرتا کبھی نہیں آتے ہیں کبھی نے کسی عدیقاری کو جندگی میں دیکھا نہیں آرے ہمارے ساپ کلیکٹر ہے کمیشنر ہے کچھ نہیں آیا سر کوئی نہیں آتا ہاں پہ خودے پور کے اندر آپ گاؤں میں چلے جاؤ وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی نہیں پوچھتا ہے اور سرکاری لیٹرنگ ابھی جو موڈی کی بات سے بننا شروع ہوئی ہے تاکہ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا لوڈ بھی نہیں بناتے جو نارمل ہی وہاں کے ہوتے تھے گڑھے بڑے بڑے رہتے ابھی بھی نہیں ہوتے وہ کافی جاری پرابلم آپ نے اچھے پندے جوالا نیرو کا نام سنا ہے اچھا میں نے پڑھا ہے انہوں نے ایک بار کہا تھا وہ بہت بدوان تھے پردھان منتری کم تھے لیکن بدوان ان جیسا میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے ان کو دو بار ملاؤں سے پردھان منتری یہ نہیں کہ میں ان کی پارٹی سے سہموت یا ان کی راجنے تک ویچار دھرا سے سہمت ہوں لیکن میں ان سے دو بار ملاؤں پردھان منتری پندے جوالا نیرو سے اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہماری جو شاسن ویبستہ ہے ہماری جو شاسن ویبستہ ہے یہ انگریہ جو انہیں مغل کالین سے لیے آپ پڑھے لکھے اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ مجھے یہ بتائیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ادھیکاری ہیں جیسے ڈی ایم ہے یا کمیشنر ہے یا پولیس کا ہے انہوں نے اس کو کہا تھا اپریسیو سسٹم اپریسیو سسٹم کا مذہب جانتے ہی ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو ادھیکاری لوگ ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آیا کبھی نہیں سنا آپ نے یہ کمیشنر صاحب یا ڈی ایم صاحب یا کلیکٹر صاحب آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے بات کی ہو آپ کے گاؤں میں محلے میں آئے ہو ایسا کبھی نہیں جانتا جوڑ سے بولیے مجھے آپ یہ بتائیے جی سر کہ آپ میں میں نے دیکھا اچھ سکتا ہے اور آپ اس سے کافی گیان بھی ہے آپ کو کیا ہونا چاہیے ہمارے دیش میں اندر کس طرح کی بیوستہ ہونی چاہیے جس سے کہ ہم آگے بڑھ سکے ہمارا دیش آگے بڑھ سکے لوگوں کے کام ہو سکے شکشہ کا پرسار ہو سکے آپ کس طرح کی بیوستہ چاہتے ہیں یہ تو آپ نے کہتے ہیں نہیں آتے عدیقاری کبھی آپ کے پاس نہیں آتے ہیں گاؤں میں کیا حالت ہے کیا development ہے کبھی کوئی آپ کے گاؤں میں یہ دیکھنے آیا کہ سڑک کی بیوستہ کیسی ہے پاری کی بیوستہ کیسی ہے بجلی کی بیوستہ کیسی ہے سکول میں بچوں کھانا کیسا ملتا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں وہ لوگ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس نہیں آتے تو کہاں رہتے ہیں گے لوگ عدیقاری لوگ گھر میں رہیں گے آفیس میں رہیں گے مجھے بتائیے جو گرامین ہماری شاسن بیوستہ ہے یا شہری گرامین بیوستہ اس کو کیا الگ کرنا چاہیے یا کیونکہ گرامین علاقوں کے لیے جو ہمارے عدیقاری ہیں کبھی گاؤں میں نہیں جاتے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ گرامین راجنیتک اور بڑے اچھے بیوستہ بہت اچھے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ میں آپ سے ایک پریشن میں اور بوجھنا چاہوں گا کہ آپ کا اس وارے میں کیا بیشار ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں یہ تو 50% لوگ سچ بولتے 50% جھوڑ بولتے 50% جھوڑ بولتے جھوڑ بولتے جھوڑ بولتے جھوڑ تو پھر کیا کرنا چاہیے جنتہ میں اس بات میں جس کو جاگ رکتا پیدا کرنی ہے کہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے پریشنم کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اس فائدہ نہیں جھوڑ سے بولی پریشنم کرنا چاہیے اور میں آپ سے یہ پریشن کرنا چاہوں گا کیا آپ کسی سرکاری دفتر میں یا کاریلے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کام کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے بیٹھے رہتے کام نہیں کرتے یعنی کہ کام کرنے کی اچھا نہیں ہیں اپنے ہی دیش واسیوں کے لیے تو کبھی رشوت پیسہ بڑا بھی مانگتے ہیں کیا اچھا بہت چلتا تھا اب کام ہوگیا بہت اچھی بات ہے کیا بہت اچھی بات ہے ہمیں کسی پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن ایک شاست جو ہے ایک سیوک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے بہت 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 دھنے بات آپ کا یاد ساب میں آپ کو شب کام نیت ایشور آپ کو بھوشش میں آپ بھوشش صدھار اور آپ کے اوپر کرپا کرے اور ہمارا دیش آگے بھرے بہت اچھا ہو اور دنیا ہم بہت زیادہ پرگدی کریں یہی یہی بچار سر جو آپ بولے سکتی ہمارے اچھے ہونا چھئے بس تھنک بہت بہت دھنے باد آشوک جی نمسکار اور کیسے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ اڈیسا کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ ہیں اور اڈیسا میں نے دیکھا ہے بہت اچھی مجھے بھولایا تھا ایک بار دسمبر انیس سو چڑھانے میں اور مکہ منتری تھے اور بہت بدوان آدمی بڑے جبرت بہت آدمی پائلٹ تھے انہوں نے بڑی سیوہ کی دیش کی اور اندونیزیا میں جب یہ سکارنو راشتر پہ دی تھے انہوں نے ان کو وہاں سے اور دوسرے لوگ بھی تھے ان کو بچایا تھا ایئر سٹیپ میں لینڈ کر کے اٹھا کے لائے بہت ہی بہت دور آدمی تھے تو میں آپ سے یہ پراؤنے کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ ریسہ میں رہیں آپ مجھے یہ بتانے کا قرص کریں کہ آپ جو آج کا سمیں آپ کے پاس ہے اور جو پہلے سمیں آپ پہلے سے یعنی کس مشہ میں آرث ساماج ایک نیا ساماج ایک بیوستہ بھی ٹھیک ہے کچھ اچھا ہے پہلے سے چوری ڈکیتی بڑھ گئے لیکن باقی بیوستہ ٹھیک ہے چوری اور جو ڈکیتی جس کو کہتے ہیں بیوستہ ہے اس کا کیا کارن ہو سکتا بیوستہ سکتا بڑھ سکتا جو تین سے پڑھے لکھے ہی پڑھے لکھے گ پڑھے لکھے پڑھے لکھے مبیل ہی جو ہی 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 ہمارے دیش میں ہم جس کو کہتے ہیں نیا ادھیش ہیں جسٹس ہیں اور مجسٹریٹ صاحب ہیں آئی ایس ادھیکاری ہیں پولیس کے ادھیکاری ہیں اور کافی یعنی کہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر جگہ میں سماج کو دیش کو راشتر کو ٹھیک رکھنے کے لیے سوچار روح سے چلانے کے لیے بے بستہ ہمارے پاس ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اوڑیسہ میں یا کہیں بھی یا ادھر جہاں پہ آپ ابھی ہیں کوئی جیون میں کبھی کوئی ادھیکاری آپ کے گھر میں گاؤں میں محلے میں چاہے وہ پرشاسنک سیواؤں سے ہو یا پولیس سیواؤں سے ہو یا یہ سمجھے کہ نیا ایک ویبستہ میں شامل ہو کبھی آپ سے بات چیت ہوئی کبھی دکھ سکھ پوچھا ایسا کبھی نہیں ہوا یعنی کہ آپ کے ستنتر جب سے آپ نے یہ جیون دیکھا جب سے ہور سمالہ ہے بچپن سے لے کے تو آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ آپ کے گاؤں میں یا گلی میں کوئی ادھیکاری آئے اور دیکھے ویبستہ دیکھے سب کچھ ٹھیک ہے نہیں ہے سڑک ٹھیک ہے نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں سنا آپ نے چلو ٹھیک ہے کہ کبھی صدار ہوگا ایسور کی دیا سے دوسرا میں یہ تیسرا پرشن آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی سماج میں دیکھا ہے گاؤں میں یا شہروں میں عام آدمی کو جدکت ہے جو کشت ہے یا نیای ویبستہ صدرنی چاہیے نہیں یا آپ یہ دیکھتے ہیں سڑک پہ چلتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی قانون کا اولنگھن کرنے والا ہے لوگ یہاں پہ جو ہے ہر نیم کو توڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے بیچار میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے تو آپ کا کہنا مطلب ہے کہ ہمارے لوگی ڈھیلے ڈھالے ہیں سب کچھ ٹھیک ہوگی یا دھکاری لوگ ہمیں ہمیں سے نکلتے ہیں ہمیں پچھے پچھے تو نہیں ہے کبھی ملتا ہے کچھ اور آئیں مل گئے یہ مل گئے تب تو ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو صدھارنے سے پہلے خود صدھرنا چاہیے اور خود صدھر جائیں گے تو ساری دنیا صدھر جائے گی بڑی اچھی بات کی کتنی اچھی بات کی آپ نے یہ میں جنتے لوگوں سے میں نے بات چیت کی انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا جو آپ بتا رہے ہیں کہ خود کو صدھارنا چاہیے پہلے اس کے بعد دوسروں کو صدھارنے کی ہم بات کر سکتے ہیں پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیے چاہتا ہوں کہ پرشاسنک سیباؤ میں یا ہماری جو لیجسلیٹر جس سے چنے ہوئے ہمارے نمائندے ہوتے ہیں اس میں اور کیا صدھار ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کی آواز سنی جا سکے ان کے دکھوں کشتوں کا نیوارن ہو سکے اس کی طرح سے راجیس طرح پر سرکار ہیں جلا اور ملوک اور گاؤں کے لیبل میں بھی اسی طرح کی سرکار بننی چاہیے سرکار بننی چاہیے سوایطہ جس کو عدھکار پورے ہوں پہلے چاہیے پہلے کہ پہلے ہیں بڑی اچھی بات کیا آپ نے یعنی کہ ادھیکاری اور جنتہ کے جو نمائندے ہیں وہ مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں اور جنتہ کی آواز سنیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کبھی آپ کو کیا کسی عدالت میں جانا پڑا ہے کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے نیائے پالکہ سے بڑی اچھی بات کیا آپ سے میں آپ کا دھنیاوار کرتا ہوں اور آپ بڑی اچھی طرح سے کام کرتے ہیں بڑے کرتبیا نشتھ ہیں آپ وہ آپ کا بہت 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 نمسکار آپ کو اور بڑا اچھا ہوا آپ سے بات کر کے اور آپ یہاں پہ اپنا یعنی کہ یہ سربجی اور پروٹ کی دکان چلا رہے ہیں اور جنتہ کی سیوہ کر رہے ہیں بھائیہ جی آپ سے یہ پوچھنا چینلز کو ہم یوٹیوب میں ڈالیں گے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی برتوان سمائے میں برتوان سمائے میں آزیادہ پرسنچتھ ہیں پریوار کے ساتھ میں یا پہلے زیادہ سکھی تھے پہلے بھی سکھی تھے ابھی بھی سکھی ہیں اچھا برابری میں سستہ مانگا سکھ تو چلتا ہی رہتا ہے جوڑ سے بولیے تھوڑا ہاں سکھی ہی سکھی ہے سکھی ہے مطلب ایسا کوئی آپ سمجھ سائیں کہ یہ آج کل جو ہمارا واتاورن ہے اور اس میں آپ کو کوئی پریشانی یا دکت نہیں ہے پریشانی دکت تو آتی رہتی ہے سر آتی رہتی ہے جھلنا پڑتا ہے سب پریشانی دکت سب جھلنا پڑتا ہے اس میں چلتے رہتے ہیں اچھا دوسری بات میں آپ سے پوچھنا بات جاتا ہوں کہ آپ کے بعد کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس میں امیر بھی ہوتے ہیں گریب بھی ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں اور شاید جتنے پڑھے لکھے نام بھی ہوں ان کا آپ کے پرتی ان کا بھیبھار آپ کے پرتی کیسا ہے یہاں پہ سر صحیح بھی آتے ہیں گلت بھی آتے ہیں انیک پرکار کی لوگ آتے ہیں اچھا جی جی کتنی لوگ ہیں آتے ہیں پوچھتے ہی نہیں سب جی لے جاتے ہیں جیسا ہے ان کو شاید سے اپنا ریٹ لگا جاتے ہیں کتنی لوگ ہیں بھر بازی بھی کرتے ہیں اچھا یہ تم مانگا دے رہے ہو ہے سستہ دے رہے ہو تو انیک پرکار کی لوگ آتے ہیں آج اچھے بھی ہیں اور کئی اتنے اچھے لیکن آپ سے لڑائی جھگڑا تو کوئی نہیں کرتا ہے لڑائی جھگڑا تو اب ایسی بات آتی تو ہم خود ہی چپ ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑا کیا کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ بیبار کے لیے کون سے راجی سے یہاں پہ پڑھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ کوئی ادھیکاری گانیاں جیسے کی صاف صفائی کا معاملہ ہے یہاں آپ کی سٹریٹ کا اپنی گلی کا اور یہ باجار کا تو آپ نے کبھی اپنے جیون میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی یہاں پہ راج نیتا یا کوئی ادھیکاری یا پولیس والے یا کچھ دوسرے ادھیکاری یا سواستے سیواؤں کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا دکھ آپ کا کشت یا آپ کی ایسے لوگ تو پوچھنے والے تو کوئی نہیں آتے ہیں کوئی نہیں آتا کوئی پوچھنے والا ہمارا کشت نہیں آتا ہے ہرانی پرسانی میں ہمیں اپنے آپ ہی چھیلنا پڑتا ہے مگر یعنی کہ جو بھی کام ہے آپ وہ خود ہی چھیلنا پڑتا ہے مگر آپ کبھی آپ کے پاس ایسا آپ سر ملا ہے آپ کو کہ آپ کے ہی ادھیکاریوں کے پاس جائیے وہاں آپ سے بات کرنا چاہیں ملنا چاہیں تو ایسا ہوا ہے کبھی نہیں آپ کبھی کسی ادھیکاری کے پاس نہیں گئے گئے نہیں نہ تو ہمیں ملے نہ تو گئے ضرورتی نہیں پڑتے تھا اپنے کام میں بھی نہیں جیسے ہستال میں ہم جاتے ہیں کئی بات ڈاکٹرز کے پاس تو وہاں پہ کیسا بیوہار ہے سرکاری ہستالوں میں اور کیسے ٹھیک ہے یہ سب اپنے جگہ پر سب صحیح ہے جیسے ٹھیک ہے چلو بڑی اچھی بات کی آپ سوکھی ہیں اور پرسنچت ہیں مجھے ایک چیز اور باتائیے آپ کی آپ کیا چاہتے ہیں سماعت سے اور اردیکاریوں سے اور سرکار سے کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا بتائیں ہم تو ہی ساتھ ہے کہ سب چلچھت رہے ہیں سب اپنے جگہ پر سہی رہے ہیں جب جو کسی کا کسٹ ہے کسٹ میں کام آئے کسی کا گریبوں کا سہتہ کر سکے تو کریں ادھیکاریوں سے کیا دیکھیں ہمارے ساتھ بھاری بھرکم سرکاری ادھیکاری ہیں جو ادھیکار دفتر میں آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو باہر بھی نکلنا چاہیے لوگوں کی دیکھوال کرنا چاہیے پوچھتاچ ہونی چاہیے جیسے کہ پوناہ نیرے میں ہمارے سمراتھ حرشوردن تھے یا بڑے بڑے راجہ مہراجہ تھے ان کا دن جنتہ کے بیچ جانے سے شروع ان کے ادھیکاریوں کو بھی کرنا پڑتا تھا یہ میں نے پڑھا ہے یہ ادھیکاریوں کو بھی جانا پڑتا تھا اور سمراتھ سب سے پہلے رفت نکال کے جنتہ کے بیچ میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے ہر ایک سے یہ ہمارے مہراجہ لوگ بھی عام آدمی سے پوچھتے کوئی کشت تو نہیں ہے ادھیکاریوں سے اس سے یہاں سب لوگ چکرنے رہتے تھے اور لوگ سرکشت بھی رہتے تھے اور جو کارے پرناہ دیئے اس کے اوپر بھی وہ نگرانی اور نظر رکھتے تھے چوتی یہاں پہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے یہاں تو سر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ادھیکاری ملے ہیں سمجھائیں بجھائیں ہمارا بھی کوئی پوچھے کیسے ہو پی آ چلتا ہے لیکن یہاں کچھ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے تو آپ کے آجم گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں بھی یہی حال ہے ہاں پر تو ہمارے یہاں پردان ہیں یہ لوگ آتے رکھتے ہیں گھر میں کیا دکھتے ہیں کیا نہیں ہے کرونا کشن میں گھر گئے راکھن پہنچا ہے ایسا ہے اوہ بڑی اچھی بات ہے تو یہاں پر تو سب دیکھ بھائے لیکن یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں چلو بہت بہت دھنے والا آپ کا اور میں اس کو یوٹیوب میں ڈالنے کی کوشش کروں گا بہت دھنے والا نمسکر میں رم میں آپ سے کچھ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں تین پرشن بہت دھنے والا آپ کا میں آپ سے پہلے پرشن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یعنی کہ پہلے کا سمیں اور آج کا سمیں اس میں کچھ مجھے انتر بتائیے میں آپ سے یہ پراشنہ کروں گا مجھے بتائیے کہ آپ پہلے زیادہ پرسنچت تھے یا ابھی آپ زیادہ پرسنچت ہیں سر اس کے لئے میں بھی آپ کو نمستقل ہوگی یا صرف جو اور سے بولے ورسلی تو یہ انسر کی جو پہلے کا سمیں تھا وہ میں نے خاص کر نہیں دیکھا ہے جس پہلے کے بعد ان بارے میں آپ بول رہے ہیں میں تو اس سے 40 years کے انڈر کے بات بول رہا ہوں جی جی وسوسی کی بات کر رہا ہوں اس میں مطلب کس جیون کے لوگ سچے لوگ ہوتے رہے ہیں جی بری تو ٹھیک آپ نے وہ تو ہوگے لیکن آج کی جنتیشن کافی فورڈ ہے ایڈوانس ہے اور یہ آج کا جیون پسند کریں گی اور دوسرا یہ تھا جیسے ہم پہلے کسی کو اپنی دل کی بار نہیں بول سکتے تھے تو آج ہم بول سکتے ہیں پہلے ہم کسی کو جلدی سے کسی پہ وہ نہیں کر سکتے تھے آج ہم جنتی بول کی سکتے ہیں کہہ بھی سکتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ پرسند ہیں آپ پہلے سے زیادہ پرسند ہیں آج دس یا بیس سال پہلے یا پانچ سال پہلے زیادہ پرسند سے زیادہ آپ کو اچھا لگتا تھا یا بھی اچھا لگ رہا پہلے بھی مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ پہلے لوگ سچے اور اماندار ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ کمپیٹیشن کے بھاونا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا پہلے ہمیں مل جاتا تھا یہ ہے یہ ہے کہ آج کل کے لوگ ایک دوسرے پہ وہ نہیں کر سکتے بشواس نہیں کر سکتے یہ آپ فیل کرتے ہیں یا نبھاو کر رہے ہیں نہیں یہ سچا ہی ہے کہ اگر ہم آپ کو اپنے حقیقت کی بات بتائیں تو ہم آپ کو اپنے دوسمن بنانا ہے ایک دوسرا پرشن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں آپ کا بھگوان کریں آپ کو اور زیادہ آپ کا بزنس بنیں آپ کو کس طرح کے لوگ مطلب ہوتے ہیں آپ کے کیا بیچار ہیں اچھا برا یا آپ کو کوئی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوگا دھری کرنا چاہتے ہیں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس میں سر جو آج کل کے لوگ ہیں میں تو سر یہی بولوں گی کہ آج کل کے لوگوں ابھی کے ابھی کے چندشت میں تو جیسے بھوڑنے کا وہ ہوتا ہے وہ تو کافے اچھا ہے اچھا ہے بیوہار بیوہار اچھا ہے جو پہلے کے لوگوں میں وہ ان سے اچھا تھا لیکن ہم جو پہلے کے لوگ اور آج کے لوگوں میں کمپیرزن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے کے لوگ میری طرح ایماندار ہوں گے یہ میری سے اچھی اماندار ہوں گے اور آج کل کے لوگ اماندار ایک پرسنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ لوگ امانداری سے بیوہار نہیں کرتے جو آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ میں سر میں نے اماندار لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہی دیکھتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھے رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں مطلب یعنی کے ہر طرح کی لوگ آتے ہیں مطلب پہلے کے لوگ بھی کافی ایڈوانس ہیں لیکن کچھ آج کے لوگ بھی کافی ایڈوانس ہیں ایسا نہیں ہے کہ دن ہے تو رات بھی ہے رات ہے تو دن بھی ہے پہلے بھی ہیں مطلب میں بول نہیں سکتے کہ کیا ہے جبکہ وہ پرانے لوگ ہیں اور کنی میں آج کے لوگوں کو دیکھا جائے کچھ ہی تین اچھے سنسکاری آتے ہیں جن کی وجہ سے ساہید ہم لوگ بھی ٹکے ہوئی ہیں بہت اچھے بہت اچھے تیہر پرشن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہم اس واتاون میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بھاری بھرکم پرانے اتھیاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرانے سمرارت سمرارت حرشوردن سات برشن میں نو مہینے وہ جنتہ کے بار جایا کرتے تھے آم لام لشکر کے ساتھ میں اور جنتہ کی تکلیفیں ان کے افسر شاہید وہ بھی جاتے تھے کہ آپ آج کے سندھر میں آپ تو کیا امید رکھتے ہیں ہمارے سماعت سے یا ہمارے ادھکاریوں سے یا ہماری بیبستہ سے سر جو پہلے کے لوگ کے ان کے بارے میں میں نے بھی پڑھائی ہے دیکھا میں نے میں آج کے بارے میں آج کیا امید کرتے ہیں آج کے جتنے بھی ادھکاری ہیں سر ان سے تو میں چھمائی چاہوں گے آج کیا ادھکاری جب مان لے جائے میں اس لائن سے ادھر بیٹھ ہوں تو میرا کچھ او بھاؤ الگی ہو جاتا ہے یہ اچھ پت میں بیٹھنے والے ہر کسی کے ہیں جیسے عام لوگوں کا ہے تو عام لوگوں کے بارے میں یہ سننے کے ان کے کوئی وہ نہیں کہیں پہ بھی جائیں آپ دور کام بینک میں نہیں جائیں تو جب تک ان کے کسٹومر نہیں ہیں تب تک رسپیکٹ کریں گے جس دن آپ ان کے کسٹومر بن جائیں گے وہ آپ سے بات کرنا بھی پشن نہیں کریں گے سوارت کی بھاب نہ زیادہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ادھکاریوں سے بیبستہ سے اور ہماری بیبستہ دیکھیں ایک تو ایڈنسٹیٹیو ہوگی پرشراسنک بیبستہ ہوگئی یا ایسے جیسے کہ آپ اپنے لوگوں کو چنتے ہیں ان سے آپ کیا امیدیں رکھتے ہیں ان تینوں بیبستہ ان سے پرشراسنک بیبستہ سے اور یہ جو ہمارے چنوے نمائندے ہیں ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کبچہ آپ کے پاس کبھی کوئی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے گاؤں میں یا اپنے شہر میں یا آپ کے جو یہ سٹریٹ ہے یہاں پہ کبھی کسی کو آتے ہوئے جنتہ کی پرابلم کو سلجھاتے ہوئے آپ پوچھتے ہوئے کبھی سنا یا دیکھا ہے نہیں نہیں سر دونوں ہی طرح میں میں نے یہ بولا ہے کہ اچھے ہیں تو بورے میں جہاں تک پرشراسن کی بات ہیں ان میں میں ان سے ٹچیس نہیں ہوں چلو بہت اچھے ٹھیک آپ نے سچی رہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے پر جیسے یہ پولٹیشن کی جو نیتہ جیسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جب تک وہ نیتہ نہیں ہے تب تک وہ یہ کام ہم انسان کی طرح اپنی بھی اور ہماری بھی پرشت کے سام ساکھ لے کے چاکتا ہے جیسے انسان کو ہم نیتہ کے دول پر دیکھتے ہیں وہ دل میں دو پرسنٹ لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں تو جیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ اپنا گھر اپنا بر اپنے گاڑی اپنے گوڑی اسی پہ ہی وہ کرتے ہیں اور ہی یعنی کہ آپ ان سے سنتوشت نہیں ہیں مطلب جہاں تک میں نے دیکھا ہے نہیں ہے نہیں چلو ٹھیک ہے اچھا دوسری بات میں اپنے نیائے بیوستہ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک لائن میں آپ بتائیے کیا آپ کا کوئی واستہ پڑا ہے جس میں آپ کو نیائے میں جانا پڑے سر ابھی تک آپ کی کرپاس بھگوان کرے کبھی ایسا نہیں لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کیا نیائے بیوستہ کیسی ہونی چاہیے سر اس کے بارے میں مجھے نولیج نہیں ہوگا لیکن اس طرف گئی نہیں اچھا آپ کو کچھ نہیں کہ سکتے اس کی بارے میں سوری سر میں ہی بتا ہو اب بہت بہت دھنیاباد آپ کا اور میں اس کو یوٹیوب میں ڈالڈ سکتا ہوں آپ کی طرف باقی لوگوں کو انٹریبو رکھے ہمارے اس ڈیش کے لیے ہمارے راستر کے لیے اپنی جا گروپتہ کہہ لیے اگر آپ کو اچھا لگے گا تو ڈال رہا ہی میں کر سکتا ہوں ڈال ریجی اگر آپ کو اچھا لگے گا ضرورد کیوں نہیں ضرورد آنے ہم ٹھیک ہے بہت بہت زہنے عرصہ نمسٹے